اسلام علیکم گائیز کیا حال چالے آج میں نے سوچا کہ میں اپنی ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں جب میں کراچی میں تھی اور یہ دیکھیں میں وہاں سیویو پہ گئی ہوئی تھی سمندر پہ اور میں اور میرا ہیزبین ہم خوب مستیاں کر رہے تھے اور وہ میری ویڈیو بنا رہے تھے اور بہت اچھی یادیں کراچی کی میرے باہر سے کبھی کروں گے آپ کے ساتھ شیئر اور میں ابھی دکھانا چاہا رہی تھی کہ میں آپ کو صحیح طرح سے ویڈیو دکھا پاؤں لیکن میرا کیمرہ جو ہے نا وہ آپ کو صحیح سے دکھا نہیں پا رہا اور کچھ اگر میں پاس کرتی ہوں تو پھر نظر نہیں آتا اگر تھوڑا سا دور کرتی ہوں تو کیمرہ بالکل ہائٹ ہو جاتا ہے اور یہ ڈیجٹل کیمرے سے میں بنا رہی ہوں نا اس لیے تو اور آپ سنائیں کیسے ہیں باقی میں اپنی شادی کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ تصویریں ہیں کچھ ویڈیوز ہیں ملیا کی سالگیرہ کی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میرا بتانے کا اور دکھانے کا مقصد ہے یہ کہ میں کراچی میں گئی ہی اور وہاں پہ میں نے ٹائم نکالا تھا بہت اچھا بڑی یادیں ہیں کراچی کی میرے پاس اور ہم دونوں بہت خوش تھے اپنی لائف میں اور تب میری شادی کو صرف ڈیڑھ ماں ہوا تھا جب میں گئی تھی کراچی اور سی ویو پہ گئی تھی اور بہت اچھا لگا تھا اور اس کے علاوہ میرے پاس ہم دونوں کی کپل پیچرز بہت ساری ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی میرا کیمرہ بلکل بھی آپ کو دکھانے پا رہا سہی سے تو باقی رہی بات چار کی ویڈیو کی تو وہ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ بھائی کی ویڈیو پہ نا جا کے تو دیکھ لیں کیونکہ بھائی کا چینل تین چار دن میں مونیٹائزر ہو جائے گا اس لئے میں نے پھر ان کو بولا تھا کہ اچھی سی ویڈیو جو ہے نا آپ اپنے چینل پہ بنا کے تو اپلوڈ کریں تو میرا چینل تو آپ کو بتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شکر اس مالکہ میری سیلری بھی آگئی ہے اور میرا چینل بھی صحیح جل رہا ہے اور بھی اس کی کیا بات ہے بھی اس تو آتے جاتے رہتے ہیں تو باقی یہ دیکھ لیں میں کس طرح سے گھوم پھر رہی ہوں اور ابھی میں نے تھوڑی سی اس کی سپیڈ تیز کی ہوئی تھی کیمرے کی ڈیجیٹل کیمرے کی تھوڑی سی سپیڈ تیز کی ہوئی ہے اور اس لیے یہ ایک فیش میں نے دیکھی تھے پتہ نہیں یہ فیش ہے کہ کیا اس کے موں میں سے پانی نکلتا تھا یہ دیکھیں میرا ہزمنٹ مجھے دکھا رہے کہ اس سے بچ کے جانا کیونکہ یہ اگر کٹ لے تو جسم پورا بلو کلر کا ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ کیا چیزیں مجھے تو پتہ نہیں چلا تھا کہ یہ ابھی تک بھی مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے اس کو دباتے تھے اس کے موں میں سے پانی نکلتا تھا تو اور سنائیں آپ لوگ آپ لوگوں کی گرمییں کیسی جا رہی ہیں یہاں پہ تو گرمی بہت زیادہ ہے بہت مجھے گرمی لگتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے اس لیے میں زیادہ بلوک نہیں بنا پا رہی صبح میں جاتی ہوں پالر اور اس کے بعد میں شام کو آتی ہوں کبھی کبھی تو نو بچ جاتے ہیں آٹھ بچ جاتے ہیں اور اس لیے میرے بلوک جو ہے نا چھوٹ رہے ہیں میں ٹائم پکڑ نہیں پا رہی اور وہاں پہ آپ کو پتہ کسٹمر ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتے اور بہت ابھی تو بہت کچھ باقی ہے ابھی میں ویڈیو بناوں گی ابھی جو ہے نا ٹائم ابھی میرے پاس جو ٹائم ہے نا وہ بہت ٹاف ٹائم ہے اور میری کچھ اپنی بھی پریشانی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا جتنے میرے ویور ہیں جو میرے ساتھ انسٹا پہ ٹیچ ہے سونی بلوک کے نام سے میری انسٹا ہے جو میرے ساتھ وہاں پہ ٹیچ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ میں کافی زیادہ جنا ذہنی طور پہ بھی کافی پریشان ہوں اور آپ کا پتہ ہے بچوں کی ذمہ داری ہیں اور آپ کے سوال جواب کچھ لوگوں کے سوال جواب میں نہیں دے سکتی سوالوں کے جواب کیونکہ ہر بندے کے ایک پرسنل چیزیں ہوتی ہیں کہ میں ہر ایک کے ساتھ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتی کچھ لوگ ہیں میری لائف میں جن کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں جیسے کہ فائکا موین اور سبا پی اور اس کے علاوہ اور ایک دو اور ہیں سمینہ زہد اور سونیا زہد ان کے ساتھ میں اپنے دل کی بات شیئر کر لیتی ہوں اور ان کو پتہ بھی ہے میں کن حالات سے گزر رہی ہوں اور آپ سب دعا کریں میرے ساری ٹینشنیں دور ہو جائیں اور آپ لوگوں کا پیار ہے کہ جو لوگ میری ویڈیو پر آتے ہو اور دیکھتے ہو اور میرے نیو سبسکرائب پر جتنے بھی ہیں ان سب کو بہت بہت ساری مبارک ہو کیونکہ ان کو تو نہیں نا پتہ کہ میری سیلری آ گئی ہے اور اس لئے میں بتا رہی ہوں کہ یوٹیوب کی جو میری سیلری تھی وہ آ گئی ہے تو اپنی پیمٹ تو اپنی پیمٹ ہوتی نا بندہ کب تک کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں اور سلام علیکم بھائیز آج ہمیں بنائیں آلو ٹھیکے تو بہت سنای ہے ہم نے گا ہاتھ چاہ دیں روٹنگے ساتھ بنائیں ہی والی بچوں کے لیے یہ دیکھیں ہی والی روٹی ہمارے گر میں ہی والی روٹنگے باتیں ہی والی ٹھیک ہے سائی کا بیٹا اور ہی والی ساتھ پر بھی بنائیں ماشاءاللہ سے ہماری چاہمی بہت بڑھ گئی یہ دیکھیں ابھی آدھی اس میں سے لے لیے ایتنی زیادہ روٹنگے باتیں ہمارے گر میں ہمارے گر میں بڑھ گئیے سارا کیا لکھنا اور اچھے پیٹ کرنا